اسلام علیکم آج میں بیف کا ڈائی ریسپی شیئر کروں گی جس کے لیے ہمیں ایک کلو بیف چاہیے اور ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک پیسٹ ایک چاہیے کا چمچ زیرہ ایک چاہیے کا چمچ اجوائن ایک چاہیے کا چمچ نمک آدھا چاہیے کا چمچ دھنیا پاورر ایک چاہیے کا چمچ سرخ میرچ پاورر آدھا چاہیے کا چمچ کالی میرچ پاورر سفید سرکہ ہم ڈالیں گے سفید سرکہ میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ ڈال دی ہے اس میں سفید سرکہ گوش کو گلانے میں مدد کرتا ہے سارے مسالے ڈالنے کے بعد ان ساری انگریڈنس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو مرینیشن کے لیے رکھنا ہے مرینیشن کے لیے اس کو ہم خیر فریج کے بھی رکھ سکتے ہیں اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم اس کو چالیس منٹ تک مرینیشن کے لیے رکھیں گے مرینیشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں نے کیوکنگ آئل کو پہلے سے گرم کر لیا اور اس میں اس مرینیٹڈ گوش کو ڈال دیا ہے اس گوش کو پندرہ منٹ تک تیز آنچ پر پکانا ہے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس میں جو پانی ہے جیسے بابل سے نکل رہے ہیں یہ پانی جب تک خوشک نہ ہو جائے یہ پانی خوشک ہو جائے اور اس میں سے آئل باہر نکلنا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹاماتر اور سبز میچ ڈالیں گے تو آئل جو ہے وہ نکل آیا ہے اور پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ ہم نے ٹاماتر اور سبز میچ ڈال دیا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو کڑائی مسارہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کڑائی مسارہ نہیں ڈالا کیونکہ مسارے پہلے سے بہت اس میں موجود ہیں اب ٹاماتر کو پانچ سے دس منٹ تک پکانے جب تک یہ اس کا پیسٹ مین جاتا ہے مجھے دار گیٹ کڑائی سیار ہیں ہی ڈالکی چ ciekפی tranquی چاہیں ہی ڈالکی چاہیں